اسلام علیکم ناظرین آمیر بیو اور ایسٹو ہو موجودہ ہفتہ آٹھ سے چودہ میں دوہزار گیارہ کا احوال بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں تو اس حصہ میں چونکہ یہ دوسرا حصہ ہے تو اس میں بات کریں گے ہم سب سے پہلے برج اسد کی لیو اس ہفتے کا یعنی موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارے شمس یکمتہ اکیس میں آپ کے ذائچہ کے دسویں گھر میں رہتے ہو وہ آپ کی مختلف قسم کے آلہ عدوں پر فائد ہونے کی قدرتی قابلیت میں اضافہ کر سکے گا جبکہ اپنے تیشدہ اہداف کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا اس کے علاوہ اپنے جاری منصوبوں میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے اس عرصہ کے دوران آپ کو آلہ حکام کے تعاون کا حصول ممکن ہونے کے وجہ سے آپ کی دنیا بھی جہاہوائشن میں بھی بہتری پیدا ہو سکے گی یعنی آپ کا سٹیٹس مزید بہتر ہو سکے گا اس کے بعد ہی آپ کے موجودہ مقبولیت اور شہرت میں بھی خلافی توقع اضافہ ہو جائے گا ان مصبت اثرات سے مزید زیادہ فائد کا حصول ممکن بنانے کے لیے لہوہ شرف شمس حاصل کر کے آپ اپنا اسمی آدم بکسرت پڑھیں یعنی بہت زیادہ کسرت سے پڑھیں جبکہ نوافل اور صدقات کی دائیگی بھی یقینی بنائیں گیارہ مئی وددزما کے حاکم زہرہ کا مشتری سے اقران ہونے کے وجہ سے آپ کی کاروباری اور کریئر سے متلکہ امور میں درپیش رکوابٹیں دور ہو سکیں گی اس کے علاوہ قانونی واب بیرون ملک سے متلکہ امور میں بھی فوائد حاصل کر سکیں گے موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ آٹھ میں ایک اہم امور میں کامیابی حاصل کر سکیں گے نو میں ایک روپے پیسے کے معاملات آپ کے لیے خاص اہمیت کے حامل ہوں گے دس میں کو کوئی غیر متوقع سرمایہ کاری کامیابی کا باعث بن سکتی ہے غیرہ مئی کو شادی بیعہ اور عزیز و اکارب کے معاملات بہت سے افراد کے لیے خاص اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں بارہ مئی کو کاروباری امور میں اپنے خواہشات کی تکمیل کر سکیں گے تیرہ مئی کو آپ اپنی حکمت عملی سے بہتر ملازمت بھی حاصل کر سکیں گے چودہ مئی کو اپنی شادی بیعہ یا دیگر عزیز و اکارب کے معاملات جو ہے ان کو نبٹا سکیں گے جبکہ کچھ معاملات جو ہیں آپ کی زندگی میں خاص اہمیت بھی اختیار کر سکتے ہیں اور یہ شادی دیفنٹ شادی اور کریر ہی ہو سکتے ہیں موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سات اثرات کے حامل دن جو ہے وہ آٹھ اور تیرہ میں جبکہ نحس اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہوئی بہت زیادہ لیو والوں کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے کہ نیکٹیو اثرات کا حامل نہیں ہے اس لیے وہ جیبر کے اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں برچ سمبلہ ورگو موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا تارد یکمتہ پندرہ میں آپ کے زائجہ کے آٹھ میں گھر میں رہتے ہیں وہ آپ کے شراکتی معاملات کو مزید فائدہ مند بنا سکے جبکہ آپ کے علمی عملی اور فنی امور کے انجام دہی میں بہتری لانے کے علاوہ ان سے مالی فواید کا حصول بھی ممکن بنا سکے گا اس ایسا کے دوران آپ کی شادی سے متعلقہ معاملات میں پائی جانے والے علجنے بہ آسانی ختم ہو سکیں گی جبکہ خاندھانی وراثت کے حصول یا وراثتی امور سے فواید حاصل کرنے میں بھی آپ کامیاب ٹھہریں گے بارہ میں ایک اتارت مشتری قرآن کی وجہ سے بہتر فیصلے کرنے کی قابلیت مزید بہتر ہو سکے گی دیکھ لیجئے گا آپ کا اتارت جو آپ کو ذہنی طور پر کہاں کام پلیس کر رہے ہیں جبکہ آپ کی تعلیم و تربیت میں دوسروں کی تعلیم و تربیت میں دلچسپی بھڑھنے کے وجہ سے کسی نئے منظوبے کا ایڈوکیشنل پروجیکٹ کا آپ آغاز بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ سٹوڈنٹ ہے تو یقین اپنی ایڈوکیشن کو بزید بہتر بنا سکتے ہیں اس ہفتے کا تفصیل جائزہ آٹھ میں کو ملازمت پیشہ افراد سماجی امور میں مصروف رہیں گے نو میہ کو اپنی صحت کا خاص کیال رکھنا آپ کی مجبوری بھی بن سکتا ہے دس میہ کو آپ اپنی نجی اور تجرباتی امور میں زیادہ مصروف رہیں گے گیارہ میہ کو صحت کے معاملے میں محتحت رہنا آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا بارہ میہ کو ملازمت کے خواہش مند افراد کے لیے جو ہے بارہ میہ کا دن جو ہے وہ بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے تیرہ میہ کو صحت کی بھالی یا اسے مزید بنانے کے لیے آپ کو منصوبہ بندی کرنا پڑے گی یعنی کوئی پروگرام رتب کرنا پڑے گا چودہ میہ کو رومیس کے لیے مفید دن ثابت ہو سکے گا لیکن احتیاط کیجئے گا حالات اچھے نہیں ہیں یا موسم کے اثرات بھی کافی آپ کو ڈسٹراب کر سکتے ہیں موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سات اثرات کا حامل دن جو ہے وہ غیرہ میں جبکہ نحس اثرات کا حامل دن جو ہے یا منفی اثرات کا حامل دن جو آٹھ میہ کا ہو سکتا ہے برچ میزان لبرا موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ مادی اور مالی خوشیوں کا حصول ممکن بنا سکے گا جبکہ آپ کی حیثیت میں اضافہ کرنے کا سبب بھی بن سکے گا اور آپ کی شورت بھی مزید بہتر ہو سکے گی آپ کے معاشی منصوبیں آپ کی توقعوں کے مطابق کامیاب ہو سکیں گے اس ذران ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ میں عدبی ذوق پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کی تخلیخ اصلاحیتیں بھی بہتری کی جانب گامزان ہو سکیں گی گیارہ میں ایک زہرہ مشتری کران کی وجہ سے آپ کے سماجی امور میں بہتری پیدا ہونے سے کے علاوہ بلکہ بہتری پیدا ہونے کے علاوہ آپ میں دوسروں کے لیے فیاضی اور یعنی بہت زیادہ دریادلی اور سخاوت کے جذبات بھی جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں آپ دوسروں کے لیے سخاوت کر سکتے ہیں بھائی لیکن اپنی جیب کو ذرا دیکھ کے جبکہ دوستی میں بہتری ہونے سے ایک ساتھ زندگی گزارنے کا خواب بھی دیکھا جا سکتا ہے آپ کو اپنا کمپینگن بھی مل سکتا ہے اس وران کسی اہم تقریب کا احتمام بھی کر سکیں گے موجودہ ہفتے کا تفصیل اجائزہ آٹھ میں ایک کو کسی درینہ مسئلے کے حل سے آپ کو خوشی حاصل ہو سکیں گے نو میں ایک کو بھروزگار افراد کو روزگار کے مواقع مل سکیں گے دس میں ایک کو بچوں کے کاموں کی وجہ سے آپ کو ذہنی الجن ہو سکتی ہے اور اگر آپ خود بچے ہیں تو یہ بچی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیجئے گا کہ آپ کے بڑھوں کو جو ہے وہ کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گیارہ میں کو خرید و فروکت کے معاملات یا باہمین لیندین میں محتاط رویہ اکتیار کیجئے گا بارہ میں کو شریک حیات کا تعامل جو ہے وہ حاصل رہے گا تیرہ میں کو بعض امور پر سنجیدگی سے سوچ بچار کر سکیں گے چودہ میں کو آپ اپنی مندلی مقصود کو حاصل کرنے میں کوشان رہیں گے یعنی جس جو جاری رہے گی موجودہ ہفتے میں آپ کے لئے ساتھ اثرات کا حامل دن جو ہے وہ غیرہ میں جبکہ نیز اثرات کے حامل دن آٹھ اور نو میں کے ہو سکتے ہیں برج اقرب سکورپیو موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سار امریک یکم تک غیرہ میں آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں رہتے ہوئے آپ کی جسمانی صحت میں بہتری لانے کے علاوہ آپ کی فنی قابلیت اور قدرتی صلاحیت کی بدولت ذمہ دارانہ عوضہ کا حصول بھی ممکن بنا سکے گے جب دوسروں کی ماہ تحتی کی صورت میں اپنے اہم امور کے انجام دہی بہت زیادہ اعتماد اور مکمل دیانت داری سے کرنے کے بعد کامیابی حاصل کرنے کے علاوہ مالی فوائد کا حصول بھی ممکن بنا سکیں گے پیسہ کمان سکیں گے آپ کو اپنی پریشانی سے نجات کے لیے پیش کی تیاری کرنی پڑے گی تاکہ فوری اور بروقت فیصلے کر کے اپنی کامیابی کو یقینی شکل دے سکیں بارہ سے اکتیس میں مریخ آپ کے ذائچہ کے ساتھ میں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے گرہلو حالات کو ملے جلے اثرات کا حمل بنا سکے گا اس سے آپ کی شریکہیات اختہ کردار کی مالک بن کر آپ کے سامنے آ سکے گی لیکن سمجھائیے گا کہ وہ انہابرسی کا شکار نہ ہو جائیں کیونکہ فرق تھوڑا سا رہ جاتا ہے اس میں جبکہ آپ کے ذائلی حکم پلوڈر تمام ماں آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں راجے رہتے ہوئے عزیز وقارب اور ہمسائیوں کو ساتھ ملے جلے تعلقات برقرار رکھنے میں مددکار ثابت ہوگا بارہ میں ایک و مریخ نیپچن تصدیس کی وجہ سے اپنے حقائق کے مطابق بہتر عملی اقدامات کر سکیں گے جن سے آپ کے سچے جذبات کی بھرپور اکاسی ممکن ہو سکے گی موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے تھا آٹھ میں کو کسی اہم شخصیت کے مدد سے سرمایہ کاری کر کے فائدہ حاصل کر سکیں گے نو ماں کو مشترکہ کاروبارے میں محتاط رویہ اکتیار کرنا آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا دس ماں کو اپنی صحت کا خیار رکھنا بھی ضروری ہوگا گیارہ ماں کو کوئی غیر عشقینی خبر سکیں گے لیکن جب تک آپ کچھ حالات کے بارے میں صحیح علم نہ ہو اس پر یقین نہیں کیجئے گا بارہ ماں کو کچھ افراد ملازمت کے حصول کے لئے کوشہ رہیں گے تیرہ ماں کو خواہش مند افراد جو ہیں وہ حسب خواہش گریلو اشیاء کی خریداری کر سکیں گے چودہ ماں کو ٹریفک کے عمور میں محتاط رہنے کی ضرورت ہوگے موجودہ ہفتے میں آپ کے لئے سات دس رات کے حامل دن جو ہے بہت گیارہ اور بارہ ماہ جبکہ نحس یا منفی اثرات کے حامل دن جو ہے وہ نو اور چادہ ماہ کے ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام بذیر ہوا اور حسب معمول بات کروں گا اپنے روابط کے بارے میں اپنے کانٹیکٹ کے بارے میں سب سے پہلے ای میل info at the rate of s2hope.com اور براہ راست کال کرنے کے لئے 0092-3334-286474 0092-300-4081787 0092-423578-4474 اور بالمشافی ملاقات کرنے کے لئے یا خطو کتابت کے لئے آفیس نمبر 703 گولڈ سینٹر لیبرٹی مارکیٹ گولبرگ تھرڈ لہور پاکستان